ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے سنی ہوئی ہے کہ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی اور ارکان نماز میں ہم کہتے ہیں کہ ارکان نماز کے اندر کی چیزیں اور شرائط نماز کے بہر کی چیزیں اب جو شرائط ہیں وہ نماز کی کہہ کہ تحارت کا ہونا ہے قبلہ رخ ہونا ہے وقت کا ہونا ہے اور یہ سطر کا چھپا ہوا ہونا ہے اگر یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو کیا ہوگا کہ نماز نہیں ہوگی بس اسی چیز کو آپ یاد کریں کہ یہی چیز چھے چیزیں ایسی ہیں جو تجارت میں چھے چیزیں ایسی ہیں جو تجارت اور کروبار میں ہیں ان چھے چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو تجارت اسلامی نہیں رہے گی تجارت جو ہے خرید و فروغ تو ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس پر جو فضیلت ہے اس پر جو براکات ہیں جو اسلامی جو تجارت ہے وہ نہیں رہے گی چھے قسم کی صفات ہیں ایک ایک پہ بات کرنا شروع کریں گے میں ایک ایک پہلے بتلا دوں گا اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے پھر دوسری تیسری چوتھی پانچویں بیان بھی ہو جائے گا اور سبق بھی ہو جائے گا یہ ہمارا بیان اور سبق کا درمیانی درمیانی قیفیت ہوتا ہے بیان بلکل ممبر بھی ہوتا ہے سبق بلکل کلاس میں ہوتا ہے اور بیان ہو جائے تو تب بھی مزہ نہیں ہوتا اور سبق ہو جائے تو اسی سبق کی وجہ سے تو بڑے ہوئے ہیں پھر دوبارہ سے سبق شروع ہو چکے ہیں تو بیان اور سبق کی درمیانی قفیت میں ہم چلیں گے سب سے پہلی شرط کہ خرید و فروخ جو دونوں کرنے والے ہیں دونوں آپس میں رضا مند ہوں راضی ہوں دونوں آپس میں رضا مند ہوں راضی ہوں یہ پہلی شرط ہے اب یہ ہے کہ رضا مند سے کیا مراد ہے اب اس کی تھوڑی سی تفصیل میں چلے جاتے ہیں رضا مند سے یہ مراد ہے کہ جو خریدنے والا ہے اور جو فروخت کرنے والا ہے فروخت کرنے والا اس چیز پر راضی ہو کہ میں یہ چیز اتنے کی فروخت کر رہا ہوں اور خریدنے والا اس چیز پر راضی ہو کہ میں یہ چیز اتنے میں خرید رہا ہوں اب اس کی بہت ساری شکلیں ایسی ہیں جس میں رضا مندی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی ہم خریدنا فروختنا خرید و فروخت آپس میں کر لیتے ہیں لیکن اس میں حقیقی طور پر رضا مندی نہیں ہوتی اگر وہ حقیقی طور پر رضا مندی نہ ہو کہ ایسی تیارت ہو جو تمہارے آپس میں باہمی رضا مندی کی بنیاد پر ہو تو وہ تمہاری تجارت ہوگی ورنہ تمہاری تجارت نہیں ہوگی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں جو رضا مندی کی نہیں ہوتی عام طور پر ہماری مارکیٹ میں جو ایک شکل چلتی ہے کہ یہ کتنے کی چیز ہے وہ کہتا ہے کہ بیس ہزار کی اچھا بیس ہزار کی کہاں سے آئیے ادھر سے آئیے چلو جی اچھا جی اس کو گنتی کرتا ہے اور اس کو سات ہزار پکڑاتا ہے کہتا ہے یہ گنتی کرے جی وہ گنتی کرتا ہے اور کہتے بس اتنی ہیں کہتے نہیں بھی نہیں کہتے نہیں نہیں بس میں نے اتنے دے دیئے جو کرنا تو ہو گیا جو ہو گیا ایسی ویسی کوئی نہیں ایسی چیز کوئی نہیں ہے بس جلدی سے اس کے اوپر حوی ہو جاتا ہے یا تعلق بنیاد پر ہوتا ہے یا اس پر اپنی بات اتنی وہ کر لیتا ہے اتنی دیر میں آواز بھی لگا دیتا ہے کانٹر لڑکے کو بل بناو جی وہ بل بنانا شروع ہو جاتا ہے تیسرے کو آواز دیتا ہے کہ گاڑی میں رکھو جی تو یہ وہ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلی طور پر اگلا بندہ جب تک راضی نہ ہو تب تک آپ اپنی چیز خرید نہیں سکتے اس کی رضا مندی سے مرات اس کا دل خوش ہونا بھی ضروری ہے مجبورا اس سے اٹھانا جو ہے انتراز منکم نہیں ہوگا کہ اس کی رضا مندی ہونا ضروری ہے اس کی اور شکلیں بھی ہو سکتی ہیں اس میں ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بھائی المکرہ یعنی زبردستی کسی سے کوئی چیز لے لینا یا یہ ہے کہ زبردستی کی کچھ شکلیں ایسی ہیں جس میں جاہز ہیں زبردستی میں ایک شکل یہ ہو گئی دوسری اور بھی اشکال ہو سکتے ہیں کہ آپ مجبوری کی وجہ سے اس سے کوئی چیز لے رہے ہیں اس نے ایڈ دی ہوئی ہے اس کی گاڑی کھڑی ہے اس کا مکان کھڑا ہے اس کا کوئی سٹاک پڑا ہوا ہے اس نے آگے کسی کو کوئی چیز دینی ہے اپنی پیمیٹ ادائیگی کرنی ہے اب وہ مجبور ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس پہ جتنا بھی کٹ لگا لوں گا تو اتنے کا مجھے مل جائے گا بلکہ ہماری بنیادی طور پر تجارت میں کوشش یہ ہو جاتی ہے کہ اس قسم کا کہیں سے مال ملے کوئی بندہ مجبور ہو اس کا سٹور پڑا ہوا ہو تو ہاف قیمت میں ہمیں مل جائے گا وہ بیچ رہا ہوتا ہے لیکن مجبوراں بیچ رہا ہوتا ہے تو اس مجبوری کو بھی شریعت نے رضا مندی شمار نہیں کیا شریعت نے طیب نفس دل کی اس کی خوشی کا ہونا ضروری ہے ایک دو مثالیں اس کے علاوہ میں دیتا ہوں بے و شراث سے علاوہ دیتا ہوں کہ اس میں طیب نفس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح توفے میں آ جاتا ہے توفے میں ایسا آتا ہے کہ کوئی آپ کو توفہ دے رہا ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ توفہ مجبوراں دے رہا ہے تو اس کا توفہ لینا بھی اس صورت میں شریعت نے جائز قرار نہیں دیا کہ آپ توفہ بھی نہیں دے سکتے استاد نے شگرد کو کوئی چیز منگوا لی استاد نے شگرد سے کوئی چیز منگوا لی آٹھ بزار جا رہے ہو دو چار کلو یہ چیزیں لیتے ہیں اب شگرد آیا اس نے آ کر استاد کو چیز دی اور ساتھ ہی کہہ دی یعنی استادی پیسے رہنے دیں اور میں نے آپ کو حدیعہ دیا ہے جتنا مرضی وہ کہے اس صورت میں استاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ پیسے دینا ضروری ہیں کیونکہ اس نے خود چیز منگوا لی ہے اگرچہ وہ پانچ روپ آپ نے خود اسے کہا ہے کہ بیٹا لے کر آنا اب وہ لے کے آ چکا ہے اگر اس نے حدیعہ دینا ہوتا تو وہ پہلے ہی کبھی خرید کی لے آتا ہے یا ایندہ کبھی خود بغیر کہے خرید کی لائے تب تو وہ اس میں آئے گا اسی کی مثال امام کی دے دیتے ہیں اگرچہ اپنے دروازے بند ہوں گے لیکن امام کی دے دیتے ہیں امام صاحب اپنے مقتدی نمازی کو کہہ دیتے ہیں کہاں جا رہے ہو ریمن جا رہا ہوں میرے لیے موزے لے آنا کہاں جا رہے ہو لہور جا رہا ہوں میرے لیے جیکٹ لے آنا کہاں جا رہے ہو سعودیہ جا رہا ہوں میرے لیے جببہ لے آنا کہاں جا رہے ہو جب فلان جگہ لے آنا میرے لیے موبیل لے آنا اب جب جببہ موبیل یہ چیز آ جاتی ہے اب مقتدی ہے اللہ پاک نے اس کو سروت بھی دی ہے اب امام صاحب ہے مالی طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہے جو مرضی ہو جتنا مرضی وہ اسرار کرے کہ میں آپ کے لیے لائے ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ آپ سے سو روپیہ لے رہا ہوں لیکن کسی صورت میں یہ جاید نہیں ہے رضا مندی نہیں ہے بلکہ یہ واپس کرنا ضروری ہوں گی رضا مندی ضروری ہے اس کی اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں وہ بچیوں کی بچیوں کی براست کے حوالے سے بہنوں کو اور بچیوں کو ہم براست نہیں دیتے کس بنیاد پر نہیں دیتے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ بھائی کو کہہ دیتی ہیں کہ آپ رکھیں میری طرف سے ضرورت نہیں ہے باپ کو بیٹی کہہ دیتی ہے کہ ابا جان مجھے ضرورت نہیں میں نے اپنی وراثت جو ہے وہ ماف کی ہے اس طرح کا ماف کرنا شریعت میں محتبر ہی نہیں ہے رضا مندی یہ شامل نہیں ہے ہاں اس کے حوالے آپ کر دیں وہ اس سے نفع حاصل کرے اس کو بھی چند مہینے اس کا رنٹ ہے تو پھر پتہ چلے کہ وہ پلازہ کیسے واپس کرتی ہے یا یہ ہے کہ وہ دکان کیسے واپس کرتی ہے یا زراد کی زمین میں سے جب اس کو سلانہ گندمانہ شروع ہو جائے گی کپاسانہ شروع ہو جائے گی پھر دو تین سال کے نفع کے بعد اگر بچی بیٹی بین واپس کرتی ہے تو وہ رضا مندی ہوگی پہلے کی رضا مندی شریعت نے قبول ہی نہیں کی تو اسی صورتوں میں ہی آپ بے اور شراہ میں آجائیں خرید و پروک میں آجائیں کہ رضا مندی کسی نہ کسی صورت میں ہونا ضروری ہے مجبوری کی صورت میں اس سے فیدہ نہیں اٹھانا چاہیے بعض عبادات بھی ہم مجبوری کی صورت میں کرتے ہیں وہ کیا کہ آخری رات قربانی کی آخری رات جا کے بکرا خریدتے ہیں قربانی کی آخری رات جا کے جانور خریدتے ہیں کہ پتہ ہے کہ انہوں نے واپس لے کے جانا ہے ہافت قیمت میں ہی ہمیں یہ دے دیں گے ہاں یہ ہے کہ اس کی قیمت انیس بیس سے ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ ان کی اس مجبوری کی وجہ سے جیو خریدیں گے تو انترازن جو اللہ کی طرف سے ہے رضا مندی نہیں ہے مجبوری ہے مجبوری کی صورت میں وہ بیچ رہا ہے مجبوری اور زبردستی کی چند صورتیں ایسی ہیں مجبوری اور زبردستی کی چند صورتی اس میں تفصیل اور بھی ہے تفصیل اور بھی ہے چند ایسی صورتیں ہیں کہ زبردستی میں حکومت وقت چند صورتوں میں اگر کسی کے اوپر جبر اور زبردستی کرتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ بے و خرید خرید و فروغ تو بے وہ جائد ہو جائے گی ونہ مجبوری کی صورت میں زبردستی کے صورت میں رضا مندی نہ ہونے کے صورت میں کبھی بھی وہ بے اور شراب مکمل نہیں ہوگی حکومت وقت کیا کہتی ہے کہ کسی چیز نے کسی کے لیے اس نے رکھوا لیا راہن کے طور پر کوئی چیز اس نے رکھوا دی تھی اب کرز دینا ہے عدالت میں جا چکا ہے اب یہ ہے کہ حکومت اگر قاضی لکھ کے دے دیتا ہے کہ اس کی زمین بیچ کر اس کا کرز ادا کر دیا جائے تو اس صورت میں اس کی جو مجبوری ہے وہ معتبر نہیں ہوگی رفاہ آمہ کے لیے اس کی پراپرٹی ایسی ہے جو روڈ کے اوپر آ رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ رفاہ آمہ کے لیے انہوں نے اس چیز کو استعمال کرنا ہے لیکن وہ بیچنا نہیں چاہتا زبردستی بیچ کے جو اس کی مارکیٹ کی ویلی ہوگی صورت میں زبردستی اور جبری پھر اس کی اور صورتیں بھی ہیں تو یہ اس صورتوں میں جائز ہوگا ونہ رضا مند ہونا ضروری ہے پہلی شرط کون سی تھی کہ رضا مندی دونوں طرف سے ہونا ضروری ہے اسی کی تفصیل اور اسی کی تھوڑی سی بات ہم نے کی ہے دوسری شرط خرید و فروخت کی دوسری شرط دوسری شرط یہ ہے کہ جو خرید و فروخت جس سے معاملہ کیا جا رہا ہے وہ معاملہ کرنے کی قابلیت اور اہلیت بھی رکھتا ہو جس سے معاملہ کیا جا رہا ہے وہ معاملے کی قابلیت اور اہلیت بھی رکھتا ہو اس میں قابلیت اور اہلیت نہیں ہوگی تو وہ خرید و فروخت مکمل نہیں ہوگی کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ چند صورتیں ہیں کہ جس سے ایک بندہ خرید رہا ہے اور دوسرا بندہ فروخت کر رہا ہے جو فروخت کر رہا ہے وہ چھوٹا بچہ نہ ہو وہ نابالغ نہ ہو وہ بالغ ہو اور یہ ہے کہ وہ سمجھدار ہو بے وقوف نہ ہو اور یہ ہے کہ وہ تصرف کی اس کو اجازت ہو تصرف کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خرید و فروخت کی اس کو اجازت ہو چھوٹا بچہ کھڑا تھا اور یہ ہے کہ کانٹر پہ کوئی اور کھڑا تھا مالک تھا نہیں اس نے جا کے اس کو چند باتیں بتائیں اور اس سے چند چیزیں خرید لیں ایسا خرید و فروخت بھی جہز نہیں ہوگا کہ ایسے بندے کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرنا کہ جو آزاد بھی ہو غلام نہ ہو اور جو سمجھدار بھی ہو اور معاملات کو جاننے والا بھی ہو دونوں طرف سے ایسے ہے کہ کس نے کسی کو چیز بیٹ دی خریدنے والا بچہ نکلا دونوں کی بے و فروخت مکمل بھی ہو گئی تو قاضی فیصلہ کر دے گا کس سے خریدی تھی کہ جو اپنے کاموں کو اور معاملات کے تجارت کے کاموں اور تجارت اور بزنس کو سیکھا ہوا ہو اگرچہ وہ سمجھدار ہیں ایم بی اے اس نے کیوں نہیں کیا ہوا جتنے ایم بی اے کرنے والے ہوتے ہیں جب تک ایکسپیرنس نہیں ہوتا تب تک اس کو کوئی رکھتا ہی نہیں ہے اس کو اونچ نیز کا پتہ نہیں ہوتا تو یہ بھی بے وقوف ہی سمجھا جائے گا یعنی یہ کاروبار کا بے وقوف ہوگا کاروبار کا نہ سمجھ ہوگا ویسے سمجھ جا رہا ہے یعنی اس کو اس کاروبار کی سمجھ ہونا ضروری ہے بے سمجھے سے اگر چیز خرید لے گا تو اس کا خریدنا یہ معتبر شریعت میں نہیں ہوگا کتنی شرطیں ہوگی ہماری دو ایک شرط یہ ہے کہ رضا مند ہونا دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا قابل ہونا کہ اس میں اس چیز کی قابلیت ہونا بھی ضروری ہے اس کی پھر اور بھی تفصیل ہے کسی چیز یہ ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی جو چیز خریدی جا رہی وہ بھی حلال ہو شریعت نے اس کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہو جو چیز خریدی جا رہی وہ حلال ہو شریعت نے شریعت اعتبار سے خرید و فروخت کے وہ قابل ہو تو تب اس کو خریدنا چاہیے فروخت کرنا چاہیے جیسے شراب ہے خنزیر ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں جس کو شریعت نے حرام کلار دیا ہے جی اس کا کھانا تو حرام ہے لیکن اس کا بیٹنا حرام تو نہیں ہے اس کا پینہ حرام ہے لیکن اس کا کربار تو حرام نہیں ہے جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ان چیزوں کی کمائی بھی حرام ہے ان کا خریدنا بھی حرام ہے ان کا فروخت کرنا بھی حرام ہے تو یہ ہو گیا کہ ایک شرط مستقل طور پر تیسری شرط یہ یہ ٹھیری کہ جو چیز جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ خریدنے کے اعتبار سے خرید و فروخت کے اعتبار سے شریعت نے اس کو اس کے قابل بھی بنایا ہو ورنہ وہ چیز خرید و فروخت کے قابل نہیں ہوگی پیچھلی دونوں چیزیں رضا مندی بھی ہے اور بیچنے والا بھی سمجھ دار ہیں لیکن چیز وہ والی نہیں ہے جو خریدنا جس کو جہز ہے تو تب بھی بے اور شراء خرید و فروخت مکمل نہیں ہوگی تیسری چیز یہ ہے جس میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ فروخت کر رہا ہے وہ اس کی ملکیت میں بھی ہو جو بندہ فروخت کر رہا ہے اس کی ملکیت میں بھی ہو ملکیت سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ تصرف کرنا جانتا ہو اور تصرف کر سکتا ہو اس کو خرید و فروخت نکلو حرکت اس پہ اپنا اس کا آرڈر چلتا ہو یعنی وہ اس چیز کا خود کا مالک ہو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک مندہ بہر جاتا ہے ایک موٹسیکل اس کو پسند ہوتی ہے دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ موٹسیکل آپ نے خریدنی ہے اس کو موٹسیکل بیٹھ دیتا ہے اب اس کی ملکیت میں نہیں ہے اس کی موٹسیکل ہی نہیں ہے کسی اور کی چیز کو فضول میں اس نے بیچ دیا چیز ہے وہ بیچنے والے کی ملکیت میں ہونا بھی لازم اور ضروری ہے اچھا ملکیت میں سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ مالک خود نہیں بیچ دا بلکہ مالک ہوتے ہی نہیں ہے فیکٹری میں اور اس کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں وکیل بیٹھے ہوتے ہیں اس میں چار قسم کے لوگ ہیں اگر مالک نے ان کو وہ والی اتھارٹی دی ہے وہ والے اس کو اختیارات دی ہیں تو تب بھی وہ مالک ہی کے قائم مقام پہ ہو جائیں گے کہ انہوں نے بھی چیز ایسی لیے کہ جیسے کہ یہ اس چیز کے مالک ہیں مالک براہ راست تو نہیں ہے اس نے وکیل اپنا بٹھایا ہوا ہے کہ آپ نے استقبالیہ میں ریسیپشن پہ بیٹھ کے آپ نے ڈیل کرنی ہے یا یہ ہے کہ وسیع ہے وسیع کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں وسیعت کی گئی ہے کہ میرا بار مال کا اتنا عصہ فلاں بندے کو دے دیں اب وہ بلاں بندہ اس کا مالک تو نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں وہ وسیعت کر کے چلا گیا ہوا ہے اب وہ چیز کو بیٹھ بھی سکتا ہے اگر یہ ہے کہ نگیبان نگران کسی کو بتلایا اور اس کو بتلا دیا کہ آپ سپرویزر اس کو کر دیا جی ایم اس کو کر دیا یا یہ ہے کہ سر پرست اس کو بنا دیا مطلب یہ ہے کہ مالک کے کہنے کی وجہ سے یا مالک اگر کسی کو وکیل اس چیز کا بنا لیتا ہے تو تب بھی اس وکیل کے لیے بھی ایسے ہی تصرف کرنا جائز ہو جائے گا جیسے کہ مالک کے تصرف کرنا جائز ہو جائے گا اب یہ ہے کہ دوسری پانچویں چیز جس نے خریدی ہے اس کے قبضے میں ہو جب تک اس کے قبضے میں نہ آئے وہ آگے فروفت نہ کرے پانچویں چیز جس نے چیز خریدی ہے وہ اس پہ قبضہ کرے قبضے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنے تصرف میں لے آئے اس کو اپنے سٹور میں لے آئے اس کو اپنی احاطے میں لے آئے جب اس کا مکمل قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو فروفت کرے بغیر قبضے کے آگے فروفت اس کو نہیں کر سکتا یہ پانچویں شرط ہے اس کی تفصیل میں جا رہے ہیں اب یہ ہے کہ یہاں پر قبضے سے کیا مراد ہے قبضے سے کیا مراد ہے ایک قبضہ حقیقی ہے اور ایک قبضہ معنوی ہے قبضہ حقیقی کیا ہے کہ ایک لیپ ٹاپ ہے یہ سامنے پڑا ہوا ہے میں نے اس کو خریدا اس کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں آگے اس کو بیچ دیتا ہوں قبضہ معنوی یہ ہے کہ میں فون پر کسی کو کہتا ہوں اور ایک سٹی میں فون کرتا ہوں کہ یہ یہ صفات کا لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے جی ہے جی یہ لیپ ٹاپ میرا ہوا اس کو میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے بیچ دیتا ہوں اور اسے کہہ دیتا ہوں معنوی طور پر یہ میرے قبضے میں اس طرح آ چکا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے اور آپ کے حوالے میں نے کر دی ہے یہ اس صورت میں ہی ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ لین بنی ہوئی ہے آئی چلائی آپ کی چل رہی ہے اب یہ ہے کہ وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ آپ کے قبضے میں ہیں آپ کے قبضے میں ہونے کا کیا مطلب اگر وہاں پر اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو جو مالک ہے خریدنے والا اس کا نقصان اس چیز کا نقصان اس کے اوپر آئے گا یعنی جس صورت میں اگرچہ وہ قبضے میں نہیں ہیں کسی کی فیکٹوی میں پڑا ہوا ہے بیرون ملک مال پڑا ہوا ہے کہیں بھی پڑا ہوا ہے اس وقت تک اس کو بیچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے قبضے میں نہ آئے قبضے میں آنے کی کیا صورت ہے کہ اس کی سٹور میں آجائے یا اس کے اکانٹ میں آجائے یا کوئی ایسی صورت ہو یا تو حصی طور پر اس کے قبضے میں آجائے یا مانوی طور پر ان شرائط کے ساتھ قبضے میں آ جائے کہ وہ چیز راستے میں ختم ہو جاتی ہے وہ چیز کارگو والے کے سے ختم ہو جاتی ہے وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان کس کے اوپر ہے مالے کے اوپر ہے خریدنے والے کے اوپر ہے فروخت ہونے والے کے اوپر نہیں ہے اگر فروخت ہونے والے کے اوپر اس کا نقصان جا رہا ہے تو پھر اس نے تو خریدی نہیں ہے اس کے تو قبضے میں آئی ہی نہیں ہے تو یعنی اس کی شرط یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں یا تو قبضہ حقیقی ہو یا قبضہ امانوی ہو اور قبضہ امانوی میں شرط یہ ہے کہ اس کا نقصان اسی کے اوپر آؤ فون کرتے ہیں یہاں سے بندے کی کال آئیں مردان میں دکان آئیں لہور سے مال لیتے ہیں اور کراچی میں بیچتے ہیں مردان میں دکان آئیں لہور سے مال لیتے ہیں اور کراچی میں بیچتے ہیں فون کر دیتے ہیں ادھر سے آرڈر لیتے ہیں اب یہ ہے کہ آرڈر لیا جا رہا ہے اب آرڈر کے اوصاف اور سیمپل کا پتہ ہے تب تو ہے ٹھیک آرڈر کے اگلی شرط آ رہی ہے آرڈر کے پتہ ہے کہ یہ والی وصف ہے اور یہ والی چیز ہے اس قسم کی چیز ہے اس میں یہ ہے اس کو تصویر کے ذریعے یہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے سیمپل کو جانتا ہے ان اوصاف کے ذریعے سے آپ بیش سکتے ہیں جس کی مثال ہی نہیں ہے پہلے آپ نے سیمپل دکھایا ہی نہیں ہے اس کی خیرد و فروخت نہیں خون کرتے ہیں ان کے اکانڈ میں آپ کا مال آپ کی پیمنٹ چلی جاتی ہے وہ کارگو والوں کو دے دیتے ہیں اب اس صورت میں کارگو والوں سے مال تباہ ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے نقصان کس کے اوپر ہے وہ مردان میں بیٹھا ہوا جو ہے اگر تو یہ شکل ہے تب تو ہے جہز اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر اس نے خریدہ ہی نہیں ہے اس نے قبضہ اپنا کیا ہی نہیں ہے اس صورت میں وہ لاہور سے کراچی اپنا مال کمپنی کو بھیج دیتا ہے اچھا کمپنی آگے کیا کرتی ہے کمپنی کہتی ہے کہ یہ جو مال آپ نے بتلایا تھا یہ وہ والا تو ہے نہیں یہ وہ والا تو ہے نہیں اب یہ ہے کہ یہ نقصان کس کو جائے گا اس فیکٹری کو جائے گا یا مالک کو جائے گا مالک کو جائے گا اگر تو وہ فیکٹری وہ اور بات ہے کہ اس کی فیکٹری سے بات ہوئی ہوئی ہے کہ ان صفات سے کم ہوا تو میں آپ کو مال واپس کروں گا تیسری پارٹی جو کراچی میں بیٹھنے والی ہے اس کا فیکٹوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا جو مردان میں بیٹھا ہوا مالک ہے اس کے ساتھ ہے کہ اس کا نقصان اس کے اوپر آ رہا ہے تو قبضے کی یہ صورتیں ہیں شریعت نے جو قبضے کا رکھا ہے نا نکل کرنے کی اس میں بڑی حکمتیں ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں ایک بندہ قبضہ کرنی رہا اس کو اپنے احاطے میں لینی رہا بہت سارے لوگوں کی روزی اس میں مار رہی ہے کتنے لوگوں کی روزی کا سبب اس میں پڑا ہوا ہے تو اس میں شریعت نے لوگوں کی کیونکہ نفع تجارت میں یہی ہے کہ عام ملازم بندہ ہے اس نے اپنی روزی کانی ہے اب یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا کروبار کر رہا ہے جس میں اس کے ساتھ پچاس بندوں کا کروبار لگا ہوا ہے پچاس گھروں کا کروبار لگا ہوا ہے تب بھی تو اس کو اس کی نیکی مل رہی ہے کہ اس نے اس کو جی مکان بنوا رہی ہے کتنے لوگوں کو لگایا ہوا ہے اب یہ ہے کہ اس نے فیکٹری لگائی ہو یہ فیکٹری میں ساٹھ ستر لوگ دو تیار پانچ سو لوگ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو جہاں روزی مل رہی ہے وہاں روزی کا جو سبب ہے اس کو بھی تو سبب مل رہا ہے تو تیارت میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی دعاوں کی برکت سے اس کو مل رہا ہوتا ہے بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے مزدوروں کو اور اپنے مہتریتوں کو نکال دینا ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نہیں این ممکن ہے کہ انہیں کی وجہ سے ہمیں روزی مل رہی ہو چھٹی صورت خریدی اور فروخت کی جانے والی شائع کے مطالق مکمل علم رکھتا ہو خریدی اور فروخت کرنے والی چیز کی طرف کی مکمل علم رکھتا ہو کہ کون سی چیز خریدی جارہے اس میں تین شرطیں ہیں جو چیز خرید رہا ہے یا جو چیز جانتا ہو کہ یہ وہ والی چیز ہے اور اس قسم کی چیز ہے وہ والی چیز ہے اور اس قسم کی چیز ہے پھر وہ خریدے ورنہ نہ خریدے اس میں تین چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ اس کے مکمل چیز کو جانتا ہو اس کی مقدار سے واقف ہو اور اس کے اوساف سے واقف ہو چیز خریدی جاری ہے اس کا وزن کتنا ہے اس کی مقدار کتنی ہے اور وہ کیا چیز ہے اور کس کوالٹی کی ہے پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا اس کو ویسے ہی بھی خرید لیا اور اس کے وصف کا مکمل چیز کا ہی پتہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ نہیں چلتا ہم بے وقوف ہی کہیں گے کہ اس بندے نے فلان چیز جو ہے وہ خرید لی ہے اب وہ کہتا ہے کہ بھی اتنی چیز اتنے میں ہے اور یہ ہے کہ اتنے میں میں بیچ رہا ہوں اور کر رہا ہوں بھی چیز کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے اب یہ ہے کہ اچھا چیز آپ نے بتائی تھی کہ آپ گندم بیچ رہی ہیں آپ کو کپڑا بیچ رہی ہیں کپڑے کی بتایا نہیں بھی میں کپڑا بیچ رہا ہوں آپ کو اتنے کٹن وہ بھی بیٹھ رہے ہو کون سے کارٹن ہے کون سی کمپنی کا کپڑا ہے سردیوں کا ہے گرمیوں کا ہے باقی یہ ہے کہ اس کے دھاگے کے اعتبار سے ستر کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں بھی میں نے گاڑی لوڈ کروا دی کون سے کروا دی بس میں نے وہ دھاگہ کروا دی کون سی والا اس کا نمبر کیا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے اور کتنی مقدار کا ہے بھی میں نے گاڑی کرا دی اب گاڑی کرا دی اس میں کتنے درجن ہیں کتنے بندل ہیں کتنے کوٹن ہیں اب ان تمام کی تفصیل کا ہونا بھی لازمی ہے اگر ان چھے شرائط میں سے شرائط نہیں پائے جائیں گی کوئی ایک شرط بھی نہیں ہوگی جیسے نماز سے پہلے شرائط پوری نہیں ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی ایسے ہی خرید و فروغ سے پہلے یہ والی شرائط نہیں پائے جائیں گی تو خرید و فروغ اسلامی نہیں بنے گی موسیقی